ہیلو برادرز ان سیسٹرز ویلکم بیک ٹو تی چینل آئیم کانتیش اور آج آپ کا بھائی نکل رہا ہے کراچی کے لیے سامان ہمارا الموسٹ ریڈی ہے میں نے تیل بوکس جو ہے وہ اپنی بائک پہ لگا دیا ہے باقی یہ ہے جو ٹینک بیگ اینڈ ہیلمٹ وہ ہم لے کے جائیں گے بھائی کا بھی میں نے پارکنگ سے نکال لیا اور بھائر گھر کے بھائر کھڑی کر دیا ہے تو چلی ادھر چلتے ہیں اور جو آج کا پروگرام ہوگا وہ کچھ ہوگا ایسے کہ ہم جائیں گے یہاں سے پہلے سکھر سکھر کے بعد ہم گمبٹ میں سٹارپ کریں گے ایک چھوٹا سا اس کے بعد میں بھی میں اپنے دوست سے شہداد پر میں ملوں اس کے بعد ہمارا سٹے ہوگا نائٹ کا حیدر آباد میں سو سٹے کننیکٹڈ سی او گائز اون روڈ سو فائنلی آفٹر آ لانگ ٹائم ہم ایک لانگ ٹرپ پہ نکل رہے ہیں راؤنڈ آباوٹ 1500 کلومیٹرز کی ٹرپ ہوگی یہ اس جرنی میں ہم کور کریں گے سب سے پہلے تو بھٹشا جو کہ ہمیں راستے میں ہی پڑے گا دوسری پوائنٹ جو ہوگی وہ ہوگی مول دربار اور تیسری اور لاسلی میری سب سے فیوریٹ پوائنٹ وہ ہوگی گروہ شریبالپوری مندر اس مندر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دو قدرتی آفشاریں بے رہی ہیں اور کھیر تھر پہاڑوں کے بیچ میں ہے سو وہ کور کرنے میں ہمیں بہت مزا آئے گا سو ابھی تو ہم پہنچے ہیں روڈی تو ہمیں اب جانا ہے سکھر سٹی اور وہاں پہ ملاقات کریں گے ہم نئی بھائی سے اس کے بعد ہی آگے بڑھیں گے تو جب تک ہم سکھر پہنچتے ہیں تب تک آپ یہ سینریز انجوائے کریں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں نئی بھائی سے موسیقی موسیقی ہاں ساہیں ابھی بیٹھے ہیں نائم بھائی کے ساتھ اس بندے کو اپنے میرے بیلوگ میں دیکھا تا ہوگا لیکن اوفیشل ہی میں آج آپ سے تعرف کرواتا ہوں اس کا یہ ہے نائم بھائی بڑا اللہ نہیں بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاں بھائی کیا کہنا چاہیں ہاں بھائی تو نہیں بھائی کو کہیں گے اللہ حافظ تو اب نکلیں گے گمبٹ کے لئے سفر ہمارا بہت لمبا ہے ساڑھے گیارہ ادھر ہی بج گئے ہیں گمبٹ یہاں سے دور ہے 55 کلومیٹرز اور اسے کور کرنے میں ہمیں ایک گھنٹہ آرام سے لگ جائے گا تو جناب یہ ہے سکھر کا مشہہور ایک فیمس چوک یہاں پہ ورل میپ بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو تین تین پارک ملیں گے ایک ملے گا آپ کو لبے میران ایک ملے گا آپ کو واکنگ ٹریک اور تیسرا جناب سکھر بیراج تو یہ ہے جناب سکھر بیراج جسے ہم ایوب بل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ایوب خان کے دور میں بنائی گئی تھی اور اس میں جو ہے وہ چھاست دروازے ہیں اور ایک ریور انڈس آکے یہاں سے سات کینالز میں ڈوائیڈ ہوتی ہے ایٹس امیزنگ سمپلی امیزنگ یہ آگیا ہے جی خجوروں کا شہر خیرپور جہاں پہ صرف خجور ہی خجور ہیں خجور کے درخت ہیں سو خیرپور ہم گراس کر رہے ہیں خیرپور جو امیزنگ ہم موجود ہیں گمبٹ سے پانچ کلومیٹر دور ایلیک دس پیٹرل پمپ ویری مچ اس کی جو ساف ستھرائی ہے اس کی جو روڈ پریزنس ہے اس کا جو پیٹرول ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو سرسز ہیں جیسے یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ واشرونز جو ہیں ایلیک 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 ایوری بیٹ آب 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 آٹیٹ تو میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں تو یہاں پر ضرور سٹاپ کرتا ہوں اور یہاں سے پیٹرول بھروائیں گے پھر ہم بڑھیں گے آگے تو ابھی سامنے یہ پریمیم واشرونز بھی بن گئے ہیں پہلے یہ واشرونز نہیں ہوا کرتے تھے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں گمبٹ ہو چکے ہیں اور یہ میرا پھائی ہے ساروک کمار انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ویلکم کیا ہے اور ہمارے لئے زنگر برگر اور چاہ لے کر آئے ہیں جی بھائی کیا کہنا جائے گے سارکشت جائے گے ساسٹے جائے گے پیٹ پر کے جائے گے ابھی ہالانی پہنچ گئے ہیں اور آپ وہ دکھاتے ہیں یہ ایک ہوتل ہے کچھا سا بنا ہوا ہے نیچے فرس بھی جو ہے اس کا مٹی کا ہے اور سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایٹیں ہیں وہ پرانے زمان کی ہیں اور اس پہ جو ہے نا بہت بہت سکون ہے اس ہوتل پہ اب دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو ٹالر اور ٹرک والے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتلوں کے تلاش میں ہوتے ہیں جو بلکل سپون اور جن پہ ہیں تو یہاں پہ پیاری سی ہلکی سی ایک میٹی کا کشبو بھی آ رہی ہے right now in moro and i will show you how beautiful this is this park ہم نے ایک چھوٹا سا سٹاپ کیا یہ ابھی شیل پیٹل پمپ ہے تو سامنے ہمیں یہ ایک پارک نظر آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے گرین ہے تو دورانے سفر بندہ یہاں پہ کچھ دیر بیٹھ کے سپون لے سکتا ہے اور نماز وغیرہ بھی پڑھ سکتا ہے مسجد بھی برابر میں ہے ابھی ہم موجود ہیں گردوارہ بیٹشاہ میں اور یہاں پر ہم پہنچے ہیں ہو جائے تھے رات کے نو بجے اور ابھی دس بجے ہیں رات کے تو میں کافی تھک گیا ہوں ابھی اور بیچ میں جو ہے وہ میں ویلاکس نہیں پنا سکا کیونکہ بائیک کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی اس کی وائرنگ میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا تو جو ہے وہ ساٹھ ستر کی سپیڈ سے میں آرام آم سے آیا ہوں اور نو بجے ادھر پہنچا ہوں تو یہ تھا آج کا ویلاک پھر ملتے ہیں کل کے ویلاک میں کل میں آپ کو کردوارہ بیٹشاہ کا وزیٹ کرواؤں گا اس کے علاوہ حضرت شاہ عبدالعطی بھٹائی کی درگاہ وزیٹ کریں گے ہم اور جائیں گے شہداد پور شہداد پور میں ایک دوست سے وزیٹ کریں گے باقی کا کل کا جو پرین ہے وہ کل ڈسکس کریں گے اللہ حافظ